کہ جس دن روحی شرمہ کا دن ہو اس دن سارے بولرز کا دن خراب ہو جاتا ہے روحی شرمہ بکمز اپنی ویری 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 روتلس اور اس نے مار مار کے بھرتا نگال دیا ہے بولرز کا وہ زیمپا کے پیچھے بھی گیا وہ مچن سٹارک کے پیچھے بھی گیا دوستو میں نے اپنی لائف میں اگر سب سے زیادہ سیلف لیس پلیئر دیکھا ہے نا وہ ہے روحی شرمہ یہ بہت مشکل سوال ہے میرا فیوریٹ جو ہے روحی شرمہ ہے incredible batting by idea once again میں نہیں خیال ایسا پلیئر دنیا کرکٹ میں ہے we talk about emperor koly, we talk about Joe Root, we talk about Williamson, we talk about Baba Razum but this guy is different because it makes look batting so easy you know, کوئی بھی situation ہو کوئی بھی bowling attack ہو بڑے آرام سے شوٹے گیا Mitchell starke کا record بن گیا بھائی it is one of the most expensive over in his T20 international career india has hammered جیسے بچوں کے ساتھ نہیں کھلتے ویسے بچوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے آہ... Australia کے ساتھ کس کو دیکھنا چاہوں گا تو میں روح شرمہ کی batting کو دیکھنا چاہوں گا so یہ ایک مجھے تھوڑی زیادتی لگی ہندوستان کی جانب سے کیوں کہ انہ نے یہ بہت بڑی زیادتی کر دی کیونکہ Australia کا بہت 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 رہا ہوں نے starke کو کیا مارا ہے بھائی صاحب چھکا چوکا چھکا چھکا ڈاٹ بول چھکا 29 رن اور پھر اس کے بعد پیٹ کمنز کو چھکا کیا داگا گول کے رکے ہیں Australians کا سمجھ نہیں آرہی پیٹ کمنز کو جو سب سے آہر میں چھکا پڑا اتنا لنبا چھکا یار اتنا لنبا چھکا وہ Australians کو سمجھ نہیں آرہی یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ روہت شرما کیا کر رہا ہے but the way they batted کوئی چاس نہیں دیا proper shotting کھلی ہیں روہت شرما تو لکت so beautiful so easy it appears he's got lot more time than the other batters ہم نے front foot پہ کھل رہے ہیں back foot پہ so that is the beauty this talent سے بھی got to be natural یہ ہاں ہاں یہ ہاں 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 کارڈنیشن وہ کہتے ہیں ہم کرکٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے باس time بڑا ہے یوں جے رہا ہے یہ نہیں مطلب کہ کھلی کھڑیاں نہیں دکان ہیں وہ دا مطلب ہے کہ لگتا ہمیں یہ ہے کہ اس کو بال سلو آ رہا ہے definitely جو بالنگ جو بھی کھیلے گے بھائی بال کرنا کہاں پہ ہے اگر آپ off side تو off sum کرتے ہیں تو وہاں چھوکا مار دیتے ہیں کھچا وہاں بال کرتے ہیں تو اس سامنے اس کو لفٹ کر دیتے ہیں اور slightly shot on length کو وہ اتنے آرام سے سکیر لگ اور فائن لگ کی طرف چھکا مار دیتے ہیں تو the way he is batting I mean it's the margin of error بلکہ margin of error چھوڑیں margin کہ کہاں بال کرنا ہے وہ بالر کیلئے بڑا کام بچنا کیسے بچنا کیسے فلاولیس بیٹنگ تھی 100% آج تو بالکل فلاولیس بیٹنگ تھی it's amazing performance وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جب set ہوتا ہے وہ پھر آپنی وکٹ کو نہ جانے نہیں داگا گول کے رکھے اسٹریلیانز کا سمجھ نہیں آرہی پیٹ کمینز کو جو سب سے آہر میں چھکا پڑا اتنا لنبا چھکا یار اتنا لنبا چھکا وہ اسٹریلیانز کو سمجھ نہیں آرہی یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ روید شرما کیا کر رہا ہے وہ سمجھ رہتے بیرات کو علی گیا تو بس اب ہم میج جیت کے جیسی ان کی celebration تھی بھائی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا بیرات کو علی کو زیرو پر آؤٹ کر کے بھائی روید شرما کھڑا ہے بھائی روید شرما نے اسٹریلیانز کا گھنٹا بجھا کے رکھ دیا یار آپ دیکھو تو سہی یار فورٹی ون اور وہ بھی چودہ گھندوں پہ یار یہ صرف روید شرما کر سکتا ہے بھائی آج آج اسٹریلیانز کی ہیر نہیں ہے آج اسٹریلیانز کا پھینٹا لگنا ہے آج اسٹریلیانز کا گھنٹا بجھنا ہے میں کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو ان کی ہیر نہیں ہے جس کلنگ فارم میں روید شرما نظر آ رہا ہے مطلب روید شرما is so hot ریڈ ہوت فارم یار بجھا کے رکھ دے نہیں ہے اسٹریلیانز کی اور مچل مارش دکے رہا تھا انڈیا سے بیٹر ٹیم تو کون ہو سکتی ہے جس کو ہم ہرائیں گے اور آئے کے آئیں گے it's like virtual quarter final تو دیکھ لے بیٹا روید شرما تم لوگوں کے virtual quarter final میں کیا کر رہا ہے روید شرما is in revenge tone ایسا روید شرما آپ نے نہیں دیکھو کہ بھئی start سے اس کے اندر جو فانیوں کے اندر آگ تھی اس سے دس گنا بڑی آگ ہے روید شرما کے اندر اس سے دس گنا زیادہ اس کے اندر ہے کہ بھئی میں نے بدلہ لینا ہے یہ جو روید شرما کی power hitting ہے یہ بدلے والی power hitting ہے یہ بدلہ لینے والی power hitting ہے کہ بھئی میں نے اسٹریلیس ہے بدلہ لینے اور اسٹریلیانز کا گھنٹہ بجانے اسٹریلیانز کی پھینٹی لگانی ہے یار مطلب اتنی red hot form یار روید شرما اتنا ہم نے نہیں ایکسپیک کیا تھا کہ بھئی start کے تم دھو تھی کھول کے رگ دو گئے اسٹارک بچارےوں کو سمجھ نہیں آرہی یار میں کیا کروں میں کام بول کر رہا ہوں وہ چارہ فل ٹاؤزیں کر رہا رہا ہے مطلب really it's a serious power hitting یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایوراد کو zero پر آؤٹ ہو گیا ہے رشا بند آ رہا ہے اس سے بھی وہ بھی struggle کر رہا ہے intent ہی نہیں دکھا رہا وہاں ایک بندہ روید شرما selfless یار اگر selfless ہونے کا کوئی نام ہے تو وہ روید شرما ہے ایک بندہ مطلب پرواہ ہی نہیں ہے میرا کیریر میری کپتانی فلان فلان پکٹ کی پرباہ کیے بیر دیکھو ہر ایک attacking shot تھی پہلا چکہ مارا پھر دوسرے کے لیے گیا دوسرے پہ آؤٹ ہو جاتا سب کیا تھے ایک چکہ آ گیا تھا پھر کیوں وہ ٹیک کیا اور یہ ان کی excitement ہی الگتی جب انہتیس رن پڑے آج کہہ کہتے ہیں اپنا مچل سٹارک کو اور مچل سٹارک کا ریکارڈ بن گیا بھائی it is one of the most expensive over in his ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کریئر آج سے پہلے کبھی بھی اتنے زیادہ رن مچل سٹارک کو ایک over پڑے نہیں ہے جترہ رن ابھی پڑ گئے اور مزے کی بات کیا ہے کہ دو سو چکے مارنے والے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل پہلے بلئر بن گئے روحی شرما مطلب رین بیرے گیا بھی کچھ ایسی طرح محول ہے بارباروز میں کچھ مختلف محول نہیں ہے سارے آئیلنڈز پہ ہریکن سیزن ہے تو اسی طرح کا محول چل رہا ہے سارے آئیلنڈز کے اوپر ہی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کالے گھنے بادل دوپ نکلاتی ہے پھر بڑھ ساتھ ہونے لگ جاتی ہے لیکن بھائی سب مزہ آگیا مزہ آگیا روحی شرما یہ چکے مطلب دل سے چکے ہمارے روحی شرما نے روحی شرما نے بھولا آگے پیچھے اوپڑ نیچے کی جتنی کسار وہ سب پوری کر دو روحی شرما کا ایک وہ ہے نا ٹائٹل ہٹمین تو بلکل آج ہٹمین والی کسائیو والی آج روحی شرما کی طرف سے بردہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں Mitchell Stark کے اگینس لیکن بھائی بڑی انکھلنی پڑے گی لمبے رنس بنانے پڑے گی سن لوسیا کا وکٹ ایسا ہے پورے ویسر انڈی اس کریبین کے اندر جس نے ابھی تک بیٹنگ کو رسپورن کیا تو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے روحی شرما needs to carry on with this momentum لیکن وہی انڈیا کا جو method اور approach اس پورے ٹورنمنٹ میں بلے باز کے سامنے کیا ران ہونے چاہیے وہ مہتر نہیں کرتا ٹیم کے چاہیے مطلب انڈیا کے سامنے کتنے رن لگے ہونے چاہیے وہ مہتر دیکھ کے مسٹر چھکیے ماننے میں تو ماسٹر آٹھ چھکیے ساتھ چوکیے جو 29 دی ہیں اس نے آج میچل سٹارک تو اس کو بتا دیا ہوگا حالان کہ میچل سٹارک نے سلور بلد بلد پاؤں سے لگ سینچری ہوتی مجھے بہت خوشی ہوتی کیونکہ ہمارے سبسرائبر نے بڑے نام لکھے ہوئے تھے اس میں بٹلر کا سوریا کمار یادیو کا رویت کا سینچری ہونی چاہیے دی لیکن یہ 92 جو ہیں یہ سینچری کے برابر ہی ہیں اور کیا ٹاپ کلاس کھلیے دل جیت لیے ملا لوٹ لیا آج بیٹنگ تھی بیٹنگ اس نے کر کے دکھائی اس نے مار کے دکھایا کہ بھائی جان اگر انڈیا کو ورلڈ کپ جیتنا تو رویل چھرمہ کو پر فارم کرنا لازمی آن دی ٹاپ آف مچل مارش بڑی باتیں کر رہا تھا انڈیا کو اور آنے کا بڑا مزا آئے گا انڈیا کو آرائیں گے بڑا دل خوش ہوگا بیٹا انڈیا والے کہہ رہے ہیں 19 جون 19 نومبر کا جو بدلہ نا تیرے میں تپڑ نہیں ہے